جس آیت میں ہم سویتی ہیں تو آج دیکھ لیں کہ اس آیت میں کوئی ان سے قسم کے مشرق کے ساتھ خطاب ہے انس کی تردید ہے مشرقین کی چار اقسام ہے نمبر ایک مشرقین بالعباد صالحی یعنی وہ مشرقین ہیں جنہوں نے نیگ بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کہہ رہا تھا اور یہ سارے ہمارے اس ملک میں موجود ہیں شرق کے سارے اقسام مشرقین کی سارے اقسام ہمارے ملک میں موجود ہیں یہ علائد آباد ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا اندھی کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ کبڑا سفید ہے یا کالا ہے یا سرخ ہے جب اندھا ان میں ہو اس کے آنگ اس کی بسارت ٹھیک ہو اس کو پتہ لگتا ہے جب تم نے قرآن نہیں پڑھا ہو تمہیں کیسے پتہ لگی گا کہ اس بندہ کا عقیدہ شرقیہ ہے یا توہید کا عقیدہ ہے یہ کونسی قسم کا مشرق ہے تمہیں تب پتہ لگی گا جب قرآن پڑھو گی تو مشرقین کی چار اقسام ہے پہلی قسم مشرقین بالحباد صالحین وہ مشرقین جنہوں نے نیغ بندوں کو اللہ تعالیٰ کے صفات میں شرق چہرایا اور یہ پہلی قسم کی مشرقین تھے اور یہ پہلی قسم کا شرق تھا دنیا میں اول شرق ترق الحالم یہ پہلا شرق تھا جس میں محلوق کی دروازے کٹ کٹ آئے دوسری قسم کی شرق ہے مشرقین ہے مشرقین بالملائکہ جنہوں نے ملائک کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرق ترقایا تیسرے قسم کی مشرقین ہے مشرقین بالجن وہ مشرقین جنہوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرق ترقایا اور چوتے قسم کی مشرقین ہے مشرقین بالکواقب وہ مشرقین جنہوں نے چاند سورج اور ستاروں کو اللہ کے ساتھ شرق ترقائی ہیں چار قسم کے مشرقین ہمارے ملک میں موجود ہیں کچھ ایسے مشرقین ہیں جنہوں نے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شرق ترقائے کسی کو ایک بیماری کا اختیار دیا ہے کسی کو اولاد کا اختیار من بنا دیا ہے کسی کو کسی حاجت کا حاجت روا بنا دیا ہے اور جگہ جگہ انہوں نے قبریں بنائی ہے ما من بلدتن اللہ و لہا آل اعتم توبہ دو شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ لکھائے کوئی ایسا گاو نہیں شعر نہیں جسمی لوگو بھی علمی لیے کہ اللہ نہیں بنایا ہو مشرقین بل ملائکہ بھی ہے اور مشرقین بل جن بھی ہے کہتے ہیں کہ فلا امولوی صاحب کے ساتھ جنات ہیں اور جنات کے ذریع علاج کرتے ہیں جنات کے ذریع تعویز نکالتے ہیں جنات کے ذریع سے تمہارے گھر میں تھے تعویزیں کسی نے انتفہن کیے اور نکالتے ہیں اور جو مشیحے مشرقین بل جن یہ نہیں سوچتے کہ تمہارے گھر سے تعویز تو جنات کے ذریع نکالتے ہیں لیکن پھر پانچ سے اوپے تم دیتے ہوئے وہ آت پیلاتے ہیں تو تمہارے گھر سے تعویزیں جنات کے ذریع نکالتے ہیں امریکہ کے بینچ سے ڈالر نہیں نکالتی اس کیلئے کہ اخبار بھکیر یہ جو پیر بنا ہوا ہے اس کو مالدار بنا دے یہ مشرقین بل جن اور مشرقین بالکواقی بھی موجود ہیں باقاد اخبارات میں رسالوں میں آتا ہے کہ تمہارے کسمت کا سیارہ فرائے تمہارے کسمت کا سیارہ گردش میں تمہارے کسمت کا ستارہ فرائے یہ ہوں مشرقین بالکواقی ہیں یہ چاروں قسم کے مشرقین قرآن کرم نے اس کی تعدید کی مشرقین بالعباد صالحین یہ وہی لوگ تھے کہ جو نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک و رسالہ تہرہ دے یہ بے ناشرق تھا جس نے عالم رنگوبوں کا دروازہ کٹ کٹا ہاتا علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کتاب رد علیہ الملتقین میں ورحبید ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں اس کا ذکر کی آئے کہ یہ مشرقین حیدنو علیہ السلام کے زمانے میں بیدا ہوئے ایمان ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے قال ابن عباس قال ابن آدم و نور عشرت قرون قلوم علیہ السلام کتاب رد علیہ الملتقین میں لکھتی ہے حیدن آدم علیہ السلام اور حیدنو علیہ السلام کے درمیان دس صدیہ گزری تھی اور ساری اسلام پر تھے لیکن دوسری صدیہ یا تیسری صدیہ میں جب وہ نیک بندے اور دیادہ میں اسلام کی بیٹی یا تیوان سے فیت ہو گئے تو شیطان آیا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ میں اس کی شکلیں ان کی شکلیں تمہاری لئے نہیں بناتا تم نہیں چاہتے کہ میں ان کی شکلیں بناوں لوگوں نے کہا کہ بنائیے ان کی شکلیں ہماری لئے وہ تو ہماری معبود تھی نیک بندی تھی تو شیطان نے ان کی شکلیں اور مجسم ہی بنائی اسی صدیہ میں لوگوں نے وہ دیکھتے رہے ان کو اور اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہے کان اشوک الانافل عبادت تھی انہوں نے کہا یہ ہماری لئے شکل پیدا کرے گا عبادت کا جب انہوں نے کو دیکھتے رہے پھر اس کے بعد جو صدی آئی ان لوگوں نے احترام شروع کیا اس کے بعد جو صدی آئی انہوں نے اور احترام زیادہ کر دیا جب دسویں صدی کو پہنچے تو انہوں نے ان مجسموں کی عبادت شروع کی تو اللہ تعالی نے حورت نو علیہ السلام کو محبوس فرمایا سورہ نو میں آدم مرتیس نکالے اس میں اس کا تسکرائے اول پیغمبر جنہیں شرکی تردید کی اور تردید کا بیان کی عورت نو علیہ السلام تھی اسی وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بابن کیفہ کانے بدل وحی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلی ہی آیت لائی اِنَّا ہوئے نا ہی لے کے کما ہوئے نا الانو نبی علیہ السلام کی جو وحی کی گئی تھی اس کی تشبیح عردن علیہ السلام کی وحی کے ساتھ دیا گیا کیونکہ وہ پہلا پہ غمبر تھی جنہوں نے شرکی تردید کی اور نبی علیہ السلامی بھی شرکی تردید کی تھی تو اوے دنوں علیہ السلام جب اللہ نے مبوس فرما تو لوگ کہنے لگے وَقَالُوا لَا تَنَرُمَّ عَلِيْحَةَكُمْ وَلَا تَنَرُمَّ وَدَّمُ وَلَا سُوَا وَلَا اَغُوْسَا وَهَوْزَوَا مِسْرَا وَقَالُوا لَا تَنَرُمَّ عَلَيْحَةَكُمْ وَاقَسْمِ کہنے لگے لَا تَنَرُمَّ عَلَيْحَةَكُمْ لَا تَنَرُمَّ عَلَيْحَةَكُمْ وَلَا تَنَرُمَّ عَلَيْحَةَكُمْ لَا تَنَرُمَّ عَلَيْحَةَكُمْ لَا تَنَرُمَّ عَلَيْحَكُمْ سَوَعَتِ الْحَوْزَانُ اللَّتِي قَعْنَتْ فِي قَوْمِنُوِن فِي الْعَالِ بَادُوْ وہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان جسمی جو انہوں نے بنائی تھی حفظ ابن کثیر نے ابنی عباد سے غیوات مگل کی ہے کہ ان جسمی جو انہوں نے بنائی تھی بعد میں وہ غارت میں آئے اور اس تفصیلی غورات آئے کہ عمی بن نوحی کا ایک دوست تھا جنات میں سے اور اس نے بتا دی کہ فلاں فلا جو ابن اتفاق کی ہے کیونکہ اس نے دیکھی تھی جنات کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور پھر اس نے نکالے غارت میں تقسیم کی اب ماؤت فقانت لکل بھی اس کو مختلف قبیوے میں تقسیم کی اور پھر عارت میں ان کی عبادت شروع ہو گئی اسی طرح سور نجم آت برونیس نکالی ہے اللہ نے فرمایا افرائی تم اللہ تول عرزا ومنع تل تال ستل خوا اللہ کم اللہ کرو و لہو رمسا تل کا اذن قسمت زیدہ یہاں تمہ کسم کی مشرقین کی تردید ہے جنہوں نے زمین میں آلہہ بنائی اپنی لئے اللہ کی بغیر لات اور افزا کو آلہہ بنائی منات کو اپنی لہ بنا دیا اور ہم مشرقین کی تردید ہے جنہوں نے ملائی کو اپنی لہ بنا دیا اور ہم مشرقین کی تردید ہے تو اللہ نے فرمایا فرائی تم اللہ تول عرزا ومنع تل تال ستل خوا سو کیا تم نے لات اور عرزا کی حال پر اور ایک اور تیزی منع کی حال پر غر بی کیا ہے کیا انا کم اللہ کرو و لہو رمسا کیا تمہاری لیے بیتی اور اللہ کیلئے بیتی ہے کیا تم کہتے ہیں کہ ملائی اللہ کی بیتی ہے ہم ان کی عبادت کر دے تو اللہ خوش ہو چاہتا ہے اگر ایس آئے تیر کا علم قسم دنزیدہ اگر ایس آئے تو یہ تو بہتی غیر منصفان تقسیمی ہے این یا اللہ اس ماول سمی تُمیان دنن آبا حکومی یہ بت کچ نہیں مگر چننانی جن کو تم نے اور تمہار باق دابن رکھلیا ہے مان زلاللہ دیان سلطان ایت تنین الا ضمن و ماتا والانفو سے حالانکہ اللہ تعالی نے ان کی ثبوت پر کوئی دلیل نازل نہیں کی یہ لوگ محض اپنی وہ گنیاں کی آنا در امن نفسانی خواہشات کی دیر بھی کرتی ہے اسی طرح سورت العرب آدم رئیس و چوران میں نکالی ہے اللہ نے فرمایا زمان ہے ان اللہ ازیانا تدون من دون اللہ ایات ممندو نقالی ہے اللہ ازیانا تدون من دون اللہ بلا شما ای مشرگ تم اللہ قوچورکن جن کو پکار دی ہے و بے تم کے سی بیدی ہے تم ان کو پکار کر دیکھو اگر تم سچی ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کو پکار کو قبول کرے اللہ ام ارہنی ام شن بہا اللہ ام ایدیت شن بہا اللہ ام ارہنی ام سرون بہا اللہ ام آغانی اسمہون بہا انسان کام کرتا ہے تو پاہوں کے ساتھ چلتا ہے ہاتھوں کے ساتھ پکڑتا ہے کاموں کے ساتھ سنتا ہے آنگوں کے ساتھ دیتا ہے اللہ ام ارہنی ام شن بہا کیا ان کے پاہویں کہ وہ چل سکتے ہیں ان کے ساتھ کہ تمہارے پاس آئے اور تمہاری اندار کریں اللہ ام ایدیت شن بہا یا ان کے آر کے کے پاکڑ سکتے ہیں ان کے ساتھ اللہ ام ایدیت شن بہا کیا ان کے آن کے کے دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ ام لہم آدان ہوئے سماؤنہ دہا یا ان کے کہانے کیوں سم سکتے ہیں ان کے ساتھ آج کام تو کہتے ہیں نہیں نہیں مردی سنتے ہیں تو کس طریقے سے سنتے ہیں کہ ان کے پاس پہو ٹلی فون ہے وہ آرنے سے کان لگا کے پیٹے ہیں ام لہم آدان ہوئے سماؤنہ دہا قبیدو شرکا کم سم اکیدونی فلا تنظیرون یہ مسئلہ بہادر لوگ کا مسئلہ وہ بے غیر بیان نہیں کر سکتا پیغمبر کو اللہ نے فہما قبیدو شرکا کم کہ دے جیئے میرے پاک پیغمبر قبیدو شرکا کم بلائے تمہارے مذنگاروں کو جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریف دیر آئے قبیدو شرکا کم سم اکیدونی فلا تنظیرون مرے قطرگاہ تنگیبس بنائو مجھے مولد میں دو تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو ام ولی اللہ اللہ ذی نظر کتاب وَهُوَا يَتَوَلَّسَالِحِينَوَا یقینم میرا دوست ہے وہ اللہ ہے جس نے قرآن کو نازل کیا انہوہی اللہ الذین نظر کتاب ہے وَهُوَا يَتَوَلَّسَالِحِينَوَا صالحین اس کو کہا جس نے ڈٹ کر مسئلہ تو ہی بیان کیا اس کو صالحین نہیں کہا جو مشرق کی پیچھے بھی نماز پڑھتا ہے اس کو صالحین نہیں کہا جس کا مشرق کے ساتھ دوستی اور تعالی کو اس کو صالحین کہا جو ڈٹ کر مسئلہ تو ہی بیان کریں اور شرکی تعلید کریں قُلُدُونَ شُرَقَا قُرْمَا سُمْ عَكِدُونِي فَلَا تُنِّرُونَا کچھ نوری لوگوں کو دھوک آ دیتی ہیں کہتے ہی آیات بطوں کے بارے میں ہماری اوپر چاسمان کر دی ہیں کیا ایدھر بطے یا نیک بندوں کا تسکہ آئے ہیں سُنے ترکام دیکھ لیں آج نمبر ایک ساوٹو آج نمبر ایک ساوٹو اَفَاسِ بَلَّا لِنَا قَوَرُوا اَيَتْتَغِذُونَ عِبَادِي مِن دُونِي اَوْلِيَا اِنَّا آتَنَّا جَهَنَّمَلِ الْكَافِرِينَ نُزُلَا کیا آدمی کافروں کا ای خیال ہے کہ مجھ کو چور کر میرے بندوں کو اپنا کارساز قرار دے یَتْتَغِذُونَ عِبَادِي مِن دُونِي اَوْلِيَا بِلَا شُوَا ہم نے کافروں کی میمانی کیلئے چامنم تیار کر رکھی ہے کافر اس کو کہا جس نے نیک بندوں کو حاجت روا مانا یَتْغِذُونَ عِبَادِي مِن دُونِي اَوْلِيَا اِنَّا آتَتْنَا جَهَنَّمَا لِلْكَافِرِينَ نُزُلَا کافر ان کو کہا جس نے نیک بندوں کو اللہ کا شریک دے رہا انیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک دے رہا حالانکہ وہ سارے اللہ کے ساتھ میں محتاج دے بس ہے قرآن کریم جب تم پہ رات کرتا ہے جب انیک بندوں کو اللہ کا شریک دے رایا تھا تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی عاجزی بیان کرتا ہے کہ عاجزِ بے بزِ محتاجِ جو خود محتاج ہوئی دوسرے کا بھلا اسے مدد ماننا ہے کیا سوڑے مریم آدھ مردو نکالی ہے سوڑے مریم آدھ مردو ذکرہ رحمت ربک آدھ ہوں ذکریہ اے نادا ربعوں نے دان خفیہ سوڑے مریم ابتدا میں ذکرہ رحمت ربک آدھ ہوں ذکریہ اے پیغمبر ہی آپ کی رب کی اس میں ربانی کا ذکرہ جو اس نے آپ نے بندی ذکریہ علیہ السلام پر کی تھی آپ یہوں اے پوٹے کہ عبد ہے یا نور ہے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ عبد کا ہے انبیاء علیہ السلام کو جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو مناظرہ کے مقام پر عبد کہا اے کہ ان کنتو فی ریب مما نزلنا علا غدنا فاتو بی سورت ممسلے مقامی اسران عبد کہا سبحان اللہ لی اسرات عددی لیلہ من المرجد الحرام الى المرجد الاقصاء کہتے ہیں نور کے بشرے اللہ نے عبد کہا ہے بشر کہا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہر جگہ موجود کہنے والے واقعہ میرا سے انکار کرتے ہیں کیوں؟ اسی وجہ سے کہ قائدہ ہی ہے کہ من اقتباع غیاء کیلئے آتا ہے اور انتہائی غیاء کیلئے آتا ہے جا عزیدن من البشاور الى البنبیر تو معنی ہے کہ بشاور سے اس کی سبر شروعی ہوئی اور پنبیر میں انتہا ہوئی تو اس کا مطلب یہ کہ زید بشاور میں تا سبر شروع کیا پنبیر میں نہیں تا پنبیر پہنچا تو پنبیر میں پہنچا پشاور میں نہیں ہے اگر ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو من اور علاقہ کیا مطلب تو سبحان اللہ ذی اثرہ بھی لیلن منال مجد الحرام الى المجد الحرام اس کا مطلب یہ مجد حرام میں تھی مجد حرام میں نہ تھی مجد حرام پہنچی تو مجد حرام میں نہ تھی تو ہر جگہ موجود کا کیا مطلب ہے تو تم کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے نور ہے سبحان اللہ ذی اثرہ بیادی لیلہ بکانی دعوت میں عبد کار وانو لما کام عبداللہ ہو عبداللہ کادو یا گھنو نا لی لبدا موسیقی مت ماری ہے اللہ نے اس کو قرآن کا پتہ ہی نہیں حیرت شیخ و قرآن فرماتی تھی کہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کبھی کبار فرماتی تھی اللہ تعالیٰ نے مشرق کی مت ماری ہے عقل ختم ہوئی ہے ان کی قرآن کو نئی سمت تھی اب اللہ اَلْيَقْرُمَ قُلُوبَ الْبَتَّالِينَ بِمَقْنُونِ حِکْمَتِ الْقُرَانِ مشرق اور مرتبِ قرآنِ کریم کے نکہ نکار کو نہیں سمت سکتا اللہ تعالیٰ ان کے پلین دل میں قرآن کے اسراء انہیں ڈالتی ہیں محیط کا کاعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں قرآنِ کریم کے اسراء ڈالتی ہیں تو ادھو بھی اللہ نے فرما ذکرِ رحمتِ ربِّ کا عبدہوں ذکریہ اے پیغمبر یاد کی رب کی اس میں ربانی کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندی ذکریہ علیہ السلام پر کی تھی اِذْنَادَا رَبَّهُ نِتَانْ خَفِيَا جب اس نے اپنے رب کو فریاد کیا نِتَانْ خَفِيَا خُفِيَا آواز ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ دعا میں اخفاء ضروری ہے نِتَانْ خَفِيَا فریاد خُفِيَا دعا میں اخفاء ضروری ہے اور امان ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تفسیر سورہِ عرام میں دس وجوہات ذکر کی ہے دس فائدی ذکر کی ہے دعا کی جب تم اخفاء کرتے ہو دعا میں اس کی دس فائدی ہیں انہوں نے دس فائدی ذکر کی ہے اِذْنَا دَا رَبَعُونِ دَانْ خَفِيَا اِنِّي اُقْقَانَ رَبِينِ اِنِّي وَانَ الْعَزْمُ مِنِّي وَسْتَالَ رَحْسُ شَيْفَا زگریہ علیہ السلامی اور اس کی ہے میرے رب میرے اٹھیا بڑھا بھی سے زور ضعیب ہو گئی وہ سر بڑھا بھی کی سویدی سی چمکتا اور میرے رب تُس سے دعا کر کے میں کبھی محروم نہیں رہا غرا کے انا کردئا دیگے آرَلِ اللہ کے ساہنی مُوتا یہر بی بے بیس ہے ہردی مریم اے جو اولیانے سے دیگے سوری مریم آدھ برسولا ورشب رفی کتا بی مریام موسیقی 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 موسیقی